جنگ بزاخہ اس کے علاوہ بنو فزارہ غطفان عبس اور زیبان قبیلے کا بھی جنگ میں مرکزی کردار تھا اس جنگ میں خلافت راشدہ یعنی مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے اس کے علاوہ قبیلے کے سردار عدی بن حاتم بھی حضرت خالد بن ولید ردی اللہ عنہوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت میں شامل تھے کفار کے لشکر کی قیادت بنو اسد قبیلے کا ایک سردار طلیحہ بن خویلت کر رہا تھا اس کے علاوہ بنو فزارہ قبیلے کے سردار عینیہ بھی کفار کے لشکر کی قیادت کا اہم حصہ تھا اس نے جنگ کے دوران کفار کے لشکر کی سپاہ سالیری کے فرائزر انجام دیئے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد چھ ہزار تھی جبکہ کفار قبیلوں کے لشکر کی تعداد پینتیس ہزار تھی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو شدید نقصان اٹھانا پڑا یہ جنگ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تو اس وقت تک کی ریاست مدینہ کافی حد تک مستحکم ہو چکی تھی دوسرے طرف طلیحہ بن خویلت بہت عرصے سے اسلام کی مخالفت کرتا آ رہا تھا اس نے جنگ اہد کے تین ماہ بعد پہلی دفعہ مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس کام کے لیے اس نے اپنے قبیلے کو ایک کھٹا کیا اور فوج تیار کرنا شروع کی اس کا خیال تھا کہ جنگ اہد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور یہ اس کے لیے مدینہ پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع ہوگا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلیحہ کے ناپاک ارادوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس کی حملہ کرنے سے قبل ہی ایک سو پچاس گھڑ سواروں کو اس کی ارادے کو ناکام بنانے کے لیے تیار کر دیا طلیحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی اس جوابی کاروائی کا علم تک نہ ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھا ایک سو پچاس مسلمان گھڑ سوار اس کے سر پہ پہنچ چکے تھے طلیحہ وہاں سے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے کفار کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا اس واقعے کے بعد طلیحہ بن قویلت کو اپنے قبیلے میں پہلے جیسی عزت میسر نہ رہی اسی لیے اس نے کچھ عرصے تک اپنی اسنام مخالف سرگرمیوں کو روک دیا اس کے بعد اس نے غزوہ خندق میں یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا لیکن اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اس کے بعد طلیحہ نے چھ سو اٹھائیس عیسوی یعنی سات ہجری میں غزوہ خیبر کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا وہ اپنے قبیلے بنو اسد سے ایک مکمل فوج لے کر خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے گیا اس کے علاوہ بھی اس نے کئی چھوٹے چھوٹے موقع پر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا ساتھ دیا لیکن ہر بار اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس لیے طلیحہ نے یہودیوں کو ان کی حال پہ چھوڑا اور ان سے الگ ہو گیا خیبر کی فتح کے دو سال بعد عام الوفود وفود کے سال میں بنو اسد قبیلے نے بھی اپنا ایک وفد مدینے بھیجا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی پورے بنو اسد قبیلے نے اسلام قبول کر لیا لیکن کچھ دیگر عرب قبائل کی طرح انہوں نے بھی صرف سیاسی آسانی کے لیے اسلام قبول کیا اور مکمل طور پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے ظاہری طور پر طلیحہ بن خویلد نے بھی اسلام قبول کر لیا اور قبیلے کا سردار بن گیا طلیحہ بن خویلد اپنے قبیلے کے سردار کی طور پر پیشن گوئیا کرتا دعوے داریاں کرتا اور شائری پڑھا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس بھی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے ریاست مدینہ سے اپنی مخالفت ظاہر کرنے کے لیے طلیحہ نے بنی عصد قبیلے میں موجود ٹیکس فصول کرنے والے مسلمان نوجوان برار بن الازوار کو قبیلے سے نکال دیا قبیلے کا سردار اور ایک قابل جنگ جوگ ہونے کی وجہ سے بنو عصد قبیلے کے لوگوں نے طلیحہ کی بات کا یقین کر لیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد طلیحہ نے سوچا کہ اسے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ اس پہ مزید اعتبار کریں اس لیے اس نے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ نہیں چاہتا تم لوگ اپنے چہروں کو زمین سے لگاؤ اور میرے سامنے جھکو اسی لیے اللہ نے نماز کے دوران ان کو سجدہ کرنے سے امانہ کر دیا قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے لگ کر صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے طلیحہ کے مرتد ہونے کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور مزید لوگ اس کو نبی ماننے لگے اسوت عنسی اور مسیلمہ قذاب کی طرح طلیحہ بن خویل نے بھی نبی پاک کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی پاک کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے خلاف جہاد چرو کر دیا اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلیحہ بن خویل کے خلاف بھی حضرت خالد بن ولید کو فوج دے کر بھیجا طلیحہ کی جانب سے نبوت کا جھوٹا دعویہ ہی جنگ بزاخہ کی بنیادی وجہ بنا طلیحہ بن خویل اور اس کے ساتھیوں کو بخوبی علم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی جھوٹی نبوت کے دعویے کی خلاف کاروائی ضرور کریں گے لیکن انہوں نے ڈرنے کے بجائے اپنی فوج تیار کرنا شروع کی طلیحہ نے پہلے سمیرہ کے مقام کا انتخاب کیا اور اپنے قبیل بنو اسد کو یہاں پہ جمع کیا بنو اسد کے قبیلہ غطفان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ لوگ بھی طلیحہ کو نبی تسلیم کر چکے تھے اسی لیے وہ بھی سمیرہ کے مقام پر اس سے آملے غطفان کی بنو اسد قبیلے سے ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کا ایک سردار عینیہ بن حسن تھا جو کہ طلیحہ کا بہت بڑا حامی تھا تیہ قبیلے کے کچھ لوگ بھی اسلام سے منحرف ہو کر طلیحہ سے جا ملے ان کی تعداد تقریباً پانچھو تھی اس کے علاوہ عبس اور زیبان قبیلے کے مرتدین بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوج سے شکست کھانے کے بعد طلیحہ کے پاس اکھٹے ہو گئے اس طرح طلیحہ نے سمیرہ کے مقام پر اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی اسی دوران اسے عبرق اور زہو قصہ کے مقام پر مرتدین کے اکھٹے ہونے اور مسلمانوں کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے بھائی حابل کے قیادت میں اپنی فوج کا ایک دست تھا ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجا خود وہ اس دوران اپنی فوج کو لے کر سمیرہ سے اسے بزاخہ کی طرف چلا گیا اس نے بزاخہ کو جنگ لڑنے کے لیے ایک محفوظ اور بہتر مقام کرا دیا تھا دوسرے طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فوج کی تیاری شروع کر دی تھی جب حضرت خالد بن ولید زہو قصہ کے جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بنو اسد قبیلے کی سرکوبی کے لیے بھیجا حضرت خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا حضرت سعید بن عاس اور حضرت عدی بن حاتم بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے روانگی کے وقت فوج کی کل تعداد چار ہزار سے کچھ زائد تھی جب مسلمانوں کا لشکر حضرت خالد بن ولید عدی اللہ عنہ کی قیادت میں بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید بغیر وقت ضائع کیے تو لیحہ کی فوج پر حملہ کرنے کو تیار تھے لیکن عدی بن حاتم نے ان سے تین دن کی محلت مانگی تاکہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی طرف واپس نے آئے حضرت خالد بن ولید سے اجازت ملنے کے بعد عدی بن حاتم اپنے قبیلے کے پاس گئے تھے اور قبیلے کے بزرکوں کو اکھٹا کیا اور انہیں سمجھایا کہ تم حضرت خالد بن ولید عدی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف جا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اور تم پر جنگ مسلط ہو جائے گی ان کے قبیلے والوں کو تو یہ بات سمجھا گئے اور انہوں نے واپس اسلام قبول کر لیا اس کے ساتھ ہی تیہ قبیلے سے پانچ سو گھڑ سوار بھی حضرت خالد بن ولید عدی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تیک قبیلے کے افراد کفار کے لشکر سے الگ کرنے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے حضرت خالد بن ولید سے مزید مہرت مانگی تاکہ وہ جدیلہ قبیلے کو بھی ہدایت کی راہ پر لے آئیں حضرت عدی بن حاتم کی نصیحت کا اثر جدیلہ قبیلے پر بھی ہوا اور وہ تائب ہو گئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مزید ایک ہزار فوجی جن کا تعلق جدیلہ صدا حضرت خالد بن ولید عدی اللہ عنہ کی لشکر میں شامل ہوئے بزاخہ پہنچتے پہنچتے ان کے لشکر میں کچھ مزید افراد بھی شامل ہوئے اور ان کی کل تعداد چھ ہزار تک پہنچ گئے جب حضرت خالد بن ولید بزاخہ کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے جنوبی حصے میں اپنی فوج کو ٹھہرایا اور وہیں پر خیمہ بندی کی مخالفین کی فوج ان کے خیموں سے کچھ ہی فاصلے پڑتی اور آپ انہیں وہاں سے دیکھ سکتے تھے بزاخہ کا میدان ایک ہموار میدان تھا جہاں پر صرف کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جو کہ ایک طرف سے میدان کو غیر ہموار بناتی تھی خالد بن ولید کے میدان میں پہنچنے کے بعد اگلے دن 6 ستمبر 632 ایسری جماعت الاخر 11 ہجری کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید اردی اللہ عنہ نے اپنے فوجیوں سے خطاب کیا اور خود اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے جبکہ تولیحہ نے عینیہ بن عبس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود ایک کمبل یا چادر اوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اس نے اپنی فوج کو کہا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے فرشتے کا انتظار کر رہا ہوں جو کہ وخی لے کر آنے والا ہے جب دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو کر آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ سامنے سے حملہ کر دیا انہوں نے اپنے تمام دستوں کے ساتھ ایک دم حملہ کیا مرتدین نے کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کے لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں رکے رکھا لیکن آہستہ آہستہ ان کی حوصلے پست ہوتے گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان پر غالب آتا گیا لیکن تولیحہ اس صورتحال کی فکر کیے بغیر ایک کونے میں بیٹھا رہا جنگ کے دوران جب تولیحہ کی فوج پسپا ہونے لگے تو عینیہ نے آ کر اس سے پوچھا کہ وہی نازل ہوئی کے نہیں تو جواب میں تولیحہ نے کہا کہ ابھی میں انتظار کر رہا ہوں ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی کچھ وقت کے بعد عینیہ پھر تولیحہ کے پاس آیا اور وہی سوال دورایا لیکن تولیحہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا عینیہ بن حبس پھر جا کر فوج کے قیادت کرنے لگا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگا اب کفار کے لشکر کی حدمت بلکل جواب دے چکی تھی اور وہ شکست کے بلکل قریب تھے تب عینیہ پھر تولیحہ کے پاس آیا اور اس سے وحی کے مطالق پوچھا تو تولیحہ نے جواب دیا کہ ہاں وہی نازل ہو گئی ہے عینیہ نے پوچھا کہ وہی میں کیا کہا گیا ہے تو تولیحہ نے جواب میں ایک محمل وحی سنا دی اسے سن کر عینیہ کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھٹ پڑیں اور وہ اپنے قبیلے کی طرف بھاگا اور چلا چلا کر کہنے لگا اے بنی فزارہ والوں تولیحہ کذاب جھوٹا ہے تم لوگ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ یہ سنتے ہی کفار کے لشکر کی رہی صحیح مضاہمت بھی دم توڑ گئے اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تولیحہ نے پہلے سے ہی ایک تیز رفتار اونٹ اور گھوڑے کا بندبست کر رکھا تھا اس نے اپنی بیوی کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ سے فرار ہو گیا مرتدین کا لشکر شکست کھا چکا تھا انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا مسلمان حضرت قالد بن ولید عدی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح ہیں آپ ہوئے کفار کے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور کافی لوگ قید بھی کر لیے گئے پینیا اور دیگر بڑے بڑے سردار بھی قیدی بنا لیے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گئے انہوں نے آپ کے سامنے توبہ کیا اور اسلام قبول کیا تولیحہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد شام کی طرف کیا اور بنو قلب قبیلے میں سکونت اختیار کر لی یہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مرتدین کا ایک بہت بڑا کروخ قتم کرنے میں کامیاب ہو گئے بہت سے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے توبہ کی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور سچے دل سے اسلام کی خدمت کی تو لحہ بن خویلت بھی صرف کچھ دن ہی بنو قلب میں رہا اسے جب خبر ملی کہ اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے بھی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حج کرنے مکہ بھی آیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر ہونے کے باوجود اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو لحہ بنو قلب سے رخصت لے کر اپنے قبیلے میں واپس آ گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا لیکن حضرت عمر فاروق نے اسے آسانی سے بوافت نہیں کیا وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا پھر جب مسلمانوں نے عراق پر تیسرا حملہ کیا تو تلحہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ایک جنگ جو اور کمانڈر کی حیثیت سے حصہ لیا اور بڑی بہادری اور امتیاز کے ساتھ جنگ لڑی موسیقی